نمسکار میں سشی رنجن اور آپ کا بہت بہت سواغت ہے جنتا ٹی وی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ خاص کار اکرم نام ہے شد دیسی راجنیتی یعنی پولیٹکس والا نمکین عشق اب یہ نمکین عشق ہے کیا سوالوں کی گرمی سے جب وہ اندر ہی اندر غصے سے لال ہو جائیں اور چہرے پہ گلاوی مسکراہت بنی رہے یہی تو ہے پولیٹکس والا نمکین عشق سوالوں کی تپش سے وہ اندر ہی اندر پسینے سے تر بطر ہو جائیں لیکن سامنے کیمرے کے فریم پر وہ ایک دم فرش نظر آئیں یہی تو ہے پولیٹکس والا نمکین عشق سوالوں کی کڑواہت یا کہہ لیجے تیخاپن ایسا کہ مائک نکال کر پھیک دینے کو من کرے پھر بھی مسکراتے ہوئے کیمرے پہ بیٹھے رہیں یہی تو ہے پولیٹکس والا نمکین عشق جیہاں اور عشق یعنی محبت کی جنجیروں میں جن کو آج ہم جکڑنے آئے ہیں وہ پریتے کے محتاج نہیں ہے کئی لوگوں کے رول موڈل ہیں دیوی لال جی کے پرم آدھرنیے دیوی لال جی کے پتر ہیں اور موجودہ سرکار میں اپ مکھ منترے دششن چوٹالا جی کے دادا جی ہیں پر وہ مکھ منتری ہیں اور سب سے بڑی بات جس کے لیے سبھی لوگ ان کے قائل رہتے ہیں چاہے وہ ان کے کتنے ہی گھور ویرودی کیوں نہ ہوں ستاسی سال کی عمر میں بھی سترہ سال کی جوانی والا جوش ہے جذبہ ہے ہمت ہے جنون ہے اتنا کہنے کے بعد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کن کی کر رہا ہوں بہت ہی آدھرنیے اوم پرکاس چوٹالا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا دھرنے بات یہ چوٹالا صاحب کسان آندولن اور آپ کے تو سر پہ ہری پگڑی رہتی ہے اور کسانوں کا رنگ ہی ہے ہرا اور یہ پگڑی آپ کے سر پہ یہ کسان آندولن نو مہینے ہو گئے لگتار چل رہے ہیں اور جو موسٹ افیکٹڈ سٹیٹ سے جہاں کی راجنی تھی اور جہاں کا سماجک سروکار تانہ بانہ جو ہے سماجک طور پہ وہ افیکٹ ہوتا ہے وہ پنجاب اور ہریانہ تھوڑا بہت راجستان سے لوگ آ جاتے ہیں لیکن جو مکہ طور پر جو دو راجے جنہوں نے مورچہ سمالا ہوا ہے وہ پنجاب اور ہریانہ نو مہینے ہو گئے اس آندولن کے کیا دیکھتے ہیں آپ کیسے اس کو آپ یہ تب تک چلے گا جب تک کسان ہیت کے اچھے قانون نہیں بن پائیں گے اور مجھے خوشی اور پرسندتہ ہے کہ چاہے کسان آندولن ہے کسان کر رہے ہیں لیکن جیل سے آنے کے بعد سب سے پہلے ان سنگرس اور جو جھارو کسانوں کے ٹھکانوں پر جہاں وہ بیٹھ کر کے سنگرس کر رہے ہیں وہیں گیا تھا ان کو بدھائی دے کے آیا ان کو مٹھائی کھلا کے آیا کہ تم نے ایک اچھے کام کے لیے لگاتار سنگرس کیا ہے لیکن ایک جگہ پر تو ان لوگوں نے آپ کو آپ گئے تھے رام رام کہنے لیکن آپ کو وہاں سے مطلب مائک تھامنے نہیں دیا کہا کہ نا نا یہ تو پولٹیکل منچ نہیں ہے اور آپ نہیں آ سکتے ہیں یہ آپ برا نامان نے تمہیں ایک بات کہوں کہ اس پترکار کی گلت دھارنا تھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہوا چونکہ میں تو سوشل میڈیا پر دیکھتا رہا اس کو لے کر کے بڑا بوال را کی چوڑالا صاحب گئے اور پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے ان کو رام رام تک کہنے نہیں دیا وہاں پہ میں نے بھی اخبار میں پڑی تھی لیکن تک پڑ کر کے مجھے بہت تاجب اور افسوس ہوا کہ یہ بیس لیس خبر کو آئی لائٹ کیا گیا کیول اس آندولند کو کمزور کرنے کے لیے سرکاری ساجش کے تحت یہ ایسا ہوا ہے تو آپ وہاں گئے تھے میں وہاں گیا ہوں گئے تو تھے لیکن منچ پہ آپ کو جانے کا افسر ملا یا جانے دیا گیا میں منچ پر ہی تھا اچھا اور مجھے کسی نے روکا نہیں کوئی رکاؤٹ نہیں ہوئی موقع ہے اور آپ سامنے ہیں تو یہ بات میں آپ سے ضرور پوچھو بہت اچھا کیا بہت مہترن سوال ہے آپ نے بہت اچھا کیا اور اب اس کا سپسٹی کرنا جائے گا مجھے بہت پرسندہ ہوئی چلیے لیکن چوٹالہ صاحب کیا آپ سرکار میں رہے ہیں بہت سینئر پولیٹیشن بھی ہیں انوہو بھی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ایم ایس پی ختم ہوگا نہیں اگر پرائیویٹ منڈی آ رہی ہیں تو کامپیٹیشن بڑھے گا تو ظاہر ہے کسانوں کو جیسے ابھی سرسو کی جو خرید ہوئی ابھی مانسن سیشن میں یہ ویران سبا میں سوال اٹھا کہ آپ نے تیل دیا نہیں تو تیل اس لی نہیں دیا سرکار نے کہ سرسو خرید نہیں پائی اور سرسو اس لی نہیں خرید پائی کہ جو باہر منڈیوں میں سرسو ادھک دام پر وہ بھی گیا تو سرکار کا کہنا ہے کہ وہ تو کامپیٹیشن بڑھے گا تو کسانوں کو اس میں فائدہ ہوگا کامپیٹیٹیو مارکٹ آئے گا پرائیویٹ منڈیاں آئیں گی ایم ایس پی پہ ادھر جو بیچنا چاہے وہ ادھر بیچ لے اور نہیں تو پرائیویٹ منڈیوں میں جا کر کے بیچ لے تو پھر یہ دکت کیا ہے آپ کے اس حال کی بتا ہوں آپ کو مجھے خود منڈیوں میں جا کر کے دیکھنے کا موقع ملا کہ سرکار نے تیہ شدہ قیمت پر نہیں خریدا خریدنے سے انکار کر لیا اور اگر کسی کا تھوڑا بہت خریدیا بھی گیا تو اس کی پیمنٹ آج تک بھی نہیں مل پائے اس کو سرکار تو کہتی ہے کہ پیمنٹ میں دشین چوٹالا کا امیسہ بیان آتا ہے جو منسٹر ڈی پی ڈی سی اے میں کی ہم تو پیمنٹ دھڑالے سے کر رہے ہیں خیر خیر جھوٹ بولنے میں تو ان لوگوں کا کوئی مقابلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا جو اصلیت ہے جی اس کو چھپانے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسان پریشان ہے اس کا اتفادن منڈی میں گیا اور بیکیا نہیں اور سرکار اس کو کسان اس اتفادن کو واپس گھر لے کر کے آئے اس کے لئے کتنا چنتہ جوگش ہے اور جس کسی کا تھوڑا بہت بگیا اس کی پیمنٹ آج تک نہیں ہوئی آپ سوم جا کر کے پرتال کر لیں پیمنٹ نہیں ہو پا مطلب یہ گمبیر عروف ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ سرکار میں ہریانہ کی بات کریں ہم یا تو خریدہ نہیں جا رہا ہے اور خریدہ جا رہا ہے تو پیمنٹ سمیہ پہ نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ جن کا بھی محکمہ ہے چاہے وہ سرکار میں چاہے وہ مکھ منتری ہو چاہے اوپ مکھ منتری ہو جو ان کے ویان لگاتار آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ سراسر جھوٹ ہے بلکل ہی جھوٹ ہے جب آئین الڈی کسانوں کی بہت بات کرتی ہے اور جب میں آئین الڈی کی جو ویروہدھی پارٹیاں ہیں ظاہر ہے مطلب چیارٹی کرنا تو کوئی نہیں آیا اب چاہے وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو یا دوسری پارٹیاں ہیں وہ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو کسانوں کے مسئلے پر تو جو ایک ماتر ایم ایل اے جیت کر کے آئے تھے ابے چوٹالا انہوں نے استفاہ تک دی دیا وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جب ان سے ملاقات ہو تو پوچھئے کی آئین الڈی اور روم پرکاس چوٹالا صاحب کیسے کسانوں کے سبح چن تک ہیں کیا وہ اتحاس بھول جاتے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں آپ کے خلاف وہ مہم کانڈ کی بات شروع کر دیتے ہیں وہ کنڈیلا کی بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں نو کسان مرے سولہ سال تک تو چوٹالا پریوار کی وہاں انٹری تک ہونی مشکل ہو گئی تھی وہ کہتے ہیں اور جو بی جے پی والے لوگ ہیں یہ تو کانگریس کے لوگ کہتے ہیں بی جے پی والے لوگ اس میں اور جوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھجن لال جی کے سمیے میں 22 اگست 1995 میں قدمہ والا کانڈ ہوا چار کسان مارے گئے بانسی لال جی کے سمیے میں 10 اکٹوبر 97 سنتانوے میں مہندگر ڈسٹک میں مٹھیالی گاؤں میں ایک انسیڈنٹ ہوا چار لوگ مارے گئے یہ سب پولیس کی گولی سے مارے گئے پھر یہ آئین ایل ڈی کسانوں کی ہت کی بات کرتی ہے تو ہر سرکار میں تو گولی چلی مرا وہی کسان نہیں ایس ہی کسانوں کا ہے جی تو مرے گا تو کسان ہی اور کوئی بھی مرے گا چونکہ ہر آدمی اب یہ آپ نے بتایا اور میں بھی کہہ رہا ہوں یہ جگزائر ہے کہ کھیتی سے جڑا ہوا ہر ویکتی ہے اور اس اندول نے پرمانت کر دیا ہے کہ آج ستیس جات کے لوگ جو ہیں وہ اس کو شاسن کے خلافی کرتے ہیں سوچ ہے ان کی اس لیے یہ ساری بیس لیس کہانیاں ہیں چونکہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ دیکھو کسانوں کے مسئلے پر ابھی چوٹالہ جی نے اسٹیفہ دے دیا ایک مطر ایم ایل اے تھے ابھی موجودہ سٹی میں اپنی پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ جرہ آپ ان سے پوچھئے کہ کنڈیلا میں کیا ہوا تھا مہم میں کیا ہوا تھا پھر وہ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ کسانوں کے سب سے بڑے سبچنتک وہ ہیں جبکہ ان کی اپنی سرکار میں یہ دو دو بڑے بڑے کانڈ ہو گئے دے یہ یہ کوئی بھی کسی بھی معاملے کو اس کشان کے ساتھ کیوں جوڑنے کا پریاس کرتے ہیں چاہے وہ مہم کانڈ ہے کوئی کنڈیلا کا کانڈ ہے کیا کنڈیلا کا کانڈ کیا ہے یہ تو بتائیں یہ کوئی اپنی راجنیتھیک روٹیاں شیکھنے کے لیے ایک آڑ دی گئی تھی آج بھی اس کنڈیلا خاپ جو ہے وہ ٹوٹل انڈیان نیشنل لوگٹل پارٹی کے ساتھ کوئی چرچہ ہی نہیں ہے لوگ اس بات کو بلکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ڈھاوا دیا جا رہا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں جان کر کے اوچھا رہے ہیں کوئی کانڈ ہوا ہی نہیں ہے ایسا تو یہی تو چوٹالہ صاحب پولٹکس والا نمکین عشق یہی تو ہوتا ہے کہ جو آپ کے ہیں جو آپ کے ویروضی ہیں وہ بات کریں گے کنڈیلا کی بات کریں گے مہم کی بات کریں گے چونکہ پتا ہے ان کو کہ وہ کہاں پر دبانے سے آئی نلڈی کو تکلیف ہو سکتی ہے تکلیف آئی نلڈی کو تو نہیں تکلیف ہوگی لیکن لوگوں کو ضرور تکلیف ہوتی ہے اس پرکار کا دوس پرچار جب سرکاری تنتر کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو عام آدمی کو پریشانی ہوتی ہے دکت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے بھائیچاری کو بگاڑنی کا پریاس کیا جا رہا ہے جی ایک سوال اور ہے جب میں ہریانہ کے پورے پولٹیکل ہسٹری کو بڑا مانیوٹلی بہت گمبیرتہ سے جب دیکھتا ہوں جو ایک محول بن گیا ہے محول یہ بن گیا ہے کہ اگر جو اگلے چناؤں ہوں گے اس میں ایک محول یہ ہو گیا کہ سمبھاونا یہ ہوگی کہ جو کسان آندولن سے جوڑا ہوا جو ایک ووٹ بینک ہے وہ ایک طرف آ جائے گا جانے کی سمبھاونا ہے مان لی جائے کہ ایک پارٹی ویسیش کے خلاف ہو جاتے اب ان کے خلاف چوٹالا صاحب بھی محنت کر رہے ہیں ہڑا صاحب بھی محنت کر رہے ہیں اور یہ ووٹ لگ بگ اگر حالانکہ پولٹیکس اور کرکٹ میں تو آخری گین تک کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر ایک طرف جاتا ہے پولرائزیشن آف ووٹ ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ چناؤتی ہوگی آپ کے سامنے وہ ادھر گیا یا ادھر گیا ادھر گیا تو اس کو فائدہ ایک کو نقصان ہو سکتا ہے ابھی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو چناؤ جب ہوگا تو اپنے پرمانت ہو جائے گا کہ آج چھتیس جات کے لوگ ہی کٹھے ہیں اس لئے لاب تو نشتی طرح سے انڈین نیشنل لوگدل کوئی ہوگا کیونکہ اس کانسور اس آن آندولند کے مشہش روپ سے چلانے کا کام تو شروعات تو انڈین نیشنل لوگدل پارٹی نے کیا اور ہمیں خوشی ہے کہ آج سموچہ کسان ورگ جو ہے وہ آج اس آندولند کے ساتھ جڑا ہوگا ہے چلی جب ہم کسان آندولند کی بات کرے اور اسی مدد پر ابھی چوٹالا جی نے اسطیفہ دے دیا تو ایک دیکھ پہ جانے سے پہلے جب آئے ایلنا باد چل چلتے ہیں سب سے جو نکٹ ورطی چناؤ ہے وہ ایلنا باد ہے اسطیفہ دیئے ہوئے ایک لمبا سمیں ہو گیا کسان کے آندولند کے نام پہ ہی یہ ایک مطلب کہتے ہیں کہ جو ماسٹر سٹروک آئین الڈی اپنے حساب سے چلا کے کسانوں کا کی سمپیتی بھی ملے اور یہ بھی ایک میسیج جائے کہ بھائی ہم کسانوں کے لیے ساتھ کھڑے ہیں حالانکہ ایک آدمی کے اسطیفہ دینے اور نئی دینے سے صدن کے صحت پہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے لیکن پولیٹکس میں ایک پرسپشن بڑی چیز ہوتی ہے ایلنا باد میں چناؤ ابھی تک تو ہوئے نہیں ہیں ابھی تک گھوشنا بھی نہیں ہو یہ پتا نہیں آگے کتنے دنوں میں چناؤ ہوتا ہے آپ ایلنا باد کو کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ سرکاریں کتنی ڈری ہوئی ہیں کہ اس چناؤ کو ٹالتی جا رہی ہے جبکہ سرکاری نرنے کے مطابق within six months چناؤ ہونا چاہیے کوئی سیٹ کھالی نہیں رہ سکتے اور ابھی سنگ کے اسطیفے دینے کے بعد کئی ریاستوں کے چناؤ ہوئے ہیں اور قائدہ یہ ہے ایلیکشن کمیشنر کا کہ کسی ایک سٹیٹ کا جب چناؤ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی بائی ایلیکشنز ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ کرانے پڑتے ہیں سرکار کو کرائے جاتے ہیں لیکن نہیں کرانے تو سرکار ڈری ہوئی ہے کیونکہ کسان آج سارے کٹھے ہیں اور اس چناؤ کی آج حالت یہ ہے کہ کانگرس کے پاس بی جے پی کے پاس جے جے پی کے پاس کسی دوسری پارٹی کے پاس کوئی امیدواری نہیں ہے چناؤ لڑنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے آپ لڑیں گے چناؤ وہاں نشت روپ سے لیکن آپ کے ساتھ تو ایک بندش ہے وہ نائنٹین فیفٹی ون کی دھارہ آٹھ ایک میں یہ ہے کہ جو کنوکٹیڈ آدمی ہیں جو بھی کنوکٹیڈ ہیں وہ چھ سال تک چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں یعنی دوہزار چھبیس تک آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں حالانکہ چناؤ آئیوگ میں جو تین سدسے کمیٹی ہوتی ہے یا جو میمبرز ہوتے ہیں میمبرانز ہوتے ہیں ان کو یہ ادھکار ہے کہ وہ کم کر دیں اور ایک میں نے ریسرچ کیا تو ستمبر دوہزار انیس میں آئیوگ نے سککیم کے ورطمان مکھ منتری پریم سنگھ تمانگ کی برست اچار نیوارن ادھینیم نائنٹین ایٹی ایٹ کے انترگرد دوشی پائے جانے کے کارن ان پر لگی چھے ورش کے لیے چناؤ چھے ورش کے لیے چناؤ لڑنے کی آئیوگیتہ سمبندی عبدی کو گھٹا کر اگر ایک سال ایک ماہ کر دیا یہ ہے تو آپ نے وہاں پہ عرضی تو لگائی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے پرمیشن دے دو لیکن اگر مان لیجے کہ ایک سال میں بھی اگر کر دیں تو بھی آپ اس کریٹریہ میں آئیں گے نہیں تو آپ تو چناؤ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا آپ کی پرول اکچھا بھی ہے لیکن کانونی طور پر تو ابھی فیلال تو مشکل ہی لگتا ہے کہ آپ مجھے چناؤ لڑ پائیں نہیں اگر کانونن پرمیشن مجھے نہیں ملے گی تو میری میرے لڑنے کا فیصلہ بھی میری پارٹی کرتی ہے تو اس لیے میری پارٹی فیصلہ جس کڈی ڈیٹ کا بھی کریں گی ہم اس کی مدد کریں گے بہت چرچہ ہے کہ ابھی جی کے دو پتر حالانکہ ارجون تو چناؤ لڑ چکے ہیں تو کرن یا ارجون کو وہاں سے مطبع ارجون تو پہلے بھی چناؤ کروششتر کا بھی لڑ چکے اور بھی لڑ چکے کرن کو شاید وہاں پہ آپ کی دلی اکچھا ہے کہ ان کو وہاں سے لانچ کیا جائے آپ کی زبان مبارک ہو لیکن پیسلہ تو پارٹی کریں گے میری تو سر حالت نارد مولی والی ہے خبر اکٹھا کرتا ہوں اور اس سے اچھا کیا موقع ہوگا جب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں تو سر بڑا ہی روکھا والا پترکار ہوں میں نے کہا آپ سامنے ہیں تو وہ میں پرلوبھن جو ہے سوارتھے قسم کا پترکار ہوں میں تو وہ سوارتھ میں روک نہیں پائے تو میں نے سیدھا آپ سے پوچھ لیا یہ چرچہ ہے کہ کرن کو وہاں سے لانچ کیا جائے چرچہ ہی ہے نا کیونکہ یہ دنے تو میری پارٹی کریں گے جب تک افیشلی ڈیکلیئر نہیں ہوگا تب تک تو چرچہ اور انمانی ہے چلتا رہے گا تو آپ سے بہتر کون ہوگا جس سے میں جن سے یہ سمجھ سکوں یہ مجھے بھی جان نہیں ہے پارٹی کس کا فیصلہ کرے گی وہ تو پارٹی نے تیہ کرنا ہے پتب آپ کی کیا اچھا ہے کرن یا ارجن نہیں میری اچھا کوئی معنی نہیں رکھتی میری پارٹی کی جو اچھا ہوگی ہم اس کی ملت کریں پھر بھی دل کی اچھا یہ تو پولٹکس والا نمکین عشق ہے نہیں ابھی تک ہے چناؤ گھوشی تھوڑے کے بعد پارٹیاں نرنے لیں گے اور میری پارٹی کس کا نرنے لیں گی یہ تو میں نے کرن کا نام لیا تو آپ نے کہا آپ کے آپ کے موں میں کیا آپ نے کہا یہ شکر یہ شکر تو مطلب کرن کے لیے آپ کے بھی دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے کی مطلب ہاں کی کہے پارٹی تیہ کرے گی کس کا کرے گی میں نہیں کہہ سکتا آپ کی اچھا مطلب کرن اگر مجھ سے بھی پارٹی کچھ پوچھے گی پوچھے گی تب میں بھی کوئی دنے کروں گا ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں یہی ہے پولٹیکس والا نمکین عشق اب چوٹالہ صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں ستاسی ورش کی آئیو میں پتا نہیں ہم لوگ چل پانے کی ستتی میں ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن اتنی آئیو میں بھی سترہ سال والا یعون ہے اور چوٹالہ صاحب مسکراتے مسکراتے کہہ رہے ہیں میں نے کرن کا نام لیا تو کہے کہ آپ کے موں میں گھی چکر بعد واقعی پولٹیکس کا نمکین عشق ہے آپ سمجھئے ہم تو بس پوچھ رہے ہیں آپ چہرہ بھی دیکھئے چہرے کے مسکرات بھی دیکھئے اور شبدوں میں بھو بھی پڑھئے ایک چھوڑا سا بریک فوراں واپس لوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کی کہانی لیکن جب کاریکرم پولٹیکس میں نمکین عشق والا ہے تو کھٹی مٹھی باتیں تو ہوں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد ایک بار نام ہے شد دیسی راجنیتی یعنی پولٹیکس والا نمکین عشق کرن کے نام پر چوٹالہ صاحب مسکراتے ہیں کہتے ہیں آپ کے موں میں گھی شکر لیکن میں پوچھتا ہوں کیا کرن چنال رہیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں یہ پارٹی تیکھ کرے گی یہی تو ہے پولٹیکس والا نمکین عشق بہرحال چوٹالہ صاحب ابھی دو تین مسئلے بہت بڑے آئے ایک تو پیپر لکھ کا مسئلہ یوں تو مسئلے بہت سارے ہیں لیکن میں کم سمیہ میں زیادہ مسئلے اٹھانا چاہتا ہوں مدھے چونکہ کسانوں کے بعد ایک بڑا ورگ ہے یوہوں کا سرکاری نوکریوں کا اور دششن چوٹالہ جو اکمک منتری ہیں ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ جب وہ سرکار میں آئیں گے تو پچھتر پرسنٹ ریزرویشن پرائیوٹ سیکٹر میں ہریانہ کے یوہوں کو ملے گا میں ان کے اس نرنے سے پرسن ہوں ان کو مبارک بات بھی دیتا ہوں لیکن ابھی اس میں ارچن اور دکت ہے کہ کیا یہ بات سرے چڑھنے کے کابل ہے اگر کابل نہیں ہے تو پھر کانون بنانے کا بھی کوئی تک نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے مطلب یہ صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے پولیٹیکل ڈراما ہے ان کا یہ ڈرامیواز تو ہیں ان کی تو سوچ ہمیشہ یہی رہی ہے نہیں میں اس مدر پر واپس آنا چاہتا ہوں چونکہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور یوہوں کا ایک بڑا ورگ ہے چاہے وہ کسی بھی سٹیٹ میں جائیے ہریانہ میں بھی جائیں اس لئے میں نے پیپر لکھا مسئلہ اٹھایا اور میں نے مخمنطری جی سے ہی پوچھا تھا کہ یہ پیپر لکھا کامیازہ ہریانہ کی یوہ کیوں اٹھائے دوش ان کا کیا ہے میں یہ جو آپ نے پچھتر پرسنٹ کی بات کی کہ میں مبارک بات دیتا ہوں لیکن یہ فیزیبل نہیں ہے چونکہ آپ مخمنطری بھی رہے ہیں لمبا انوبا ہے تضربہ ہے یہ آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ جو پچھتر پرائیوٹ نوکریوں میں پچھتر پرسنٹ ریجربیشن کی جو بات جی جی پی نے اپنے گھوشنا پتر میں کیا تھا ابھی تو لاغو بھی ہو گیا وہ فیزیبل نہیں ہے ایسا کیسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے اور یہ صرف ڈراما ہے ہمارے دیش کے سمویدھان کے مطابق کیندر کی سرکار کی طرف سے سموچھے راشتر کے سطر پر ایک نرنے لیا ہوا ہے کہ اس دیش کا کوئی بھی باشندہ کسی بھی پردیش کا ہو وہ کہیں بھی جا کر کے روزگار کر سکتا ہے نوکری کر سکتا ہے کچھ سٹیٹوں میں یہ بھی تیع ہوا ہے کہ اس سٹیٹ میں کہ سٹیٹ کے آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا آ کر کام نہیں کر سکتا زمین نہیں خرید سکتا لیکن اس میں بھی لوگوں نے تبدیلیاں کی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پرسندتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ہریانے کے لوگوں کو زیادہ زیادہ افسر ملے لیکن یہ تو کانون بنانے سے حل نہیں ہوگا یہ تو کام کرنے والے لوگوں کی سوچ سے حل ہوگا اگر ان کی سوچ ٹھیک ہوگی جیسے کوئی پرائیویٹ فیکٹری کا مالک ہے اور اس فیکٹری میں جو مزدور رکھتا ہے اس کی سوچ یہ اگر ہوگی کہ اسی پردیش کے لوگوں کو لیا دے تو اس سوچ سرچٹ سکتی ہے مطلب لیکن وہ فیکٹری کے مالک کے اوپر نربل کرتا ہے یہ سرکار نے جو بنا دیا کانون اس سے کوئی فرق نہیں اس سے کوئی فرق نہیں اس سے کوئی مطلب آپ تو چیف منسٹر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پرکا ان پر کوئی بندش سرکاری طور پر نہیں لگائی جا سکتی ہے نہیں دکھا جا سکتی ہے تو پھر یہ تو دکھاوا ہو گیا یہ دکھاوا اور چلاوا کرنے کے ان کی آدت ہے اور یہ اسی وجہ سے تو یہ ستامنے بیٹھے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ لوگوں کے سامنے رکھ کریں بی جے پی کی ابھی سرکار ہے ڈبل انجن والی سرکار ہے میں کئی بار وینگ میں کہتا ہوں کہ اب تو سنگل انجن نہیں ڈبل انجن کی سرکار ہے ایک بی جے پی ہے دوسری جے جے پی ہے کھٹا ساپ پہلے پہلے ٹینئور بھی مکھ منتری تھے ابھی بھی مکھ منتری ہے ایک انبھووی راجنیتگیب اور راجنیتگیب وشلے شک کے طور پر آپ پہلے ٹینئور کو اور دوسری ٹینئور کا آکلن بی جے پی پہلے اکیلے تھی اب جے جے پی ڈبل انجن والی سرکار ہے کیسے آکلن کرتے ہیں آپ پرتیکش میں پرمان کی ضرورت نہیں ہے آج حالت اس سرکار کیے ہے کہ چیف منسٹر کرنال کے ایک خطر سے ایمیلے بھیونے منتری کے ہیلیکوپٹر کو وہاں کے لوگوں نے اترنے نہیں دیا یہ حالت تو چیف منسٹر کی ہے تو اس کی کابینا کا کوئی وزیر اپنے کشترم نہیں جا سکتا کوئی ایمیلے نہیں جا سکتا آج ان کے چنے ہوئے جو ایمیلے ہیں وہ اپنے کشترم نہیں جا سکتے لوگوں نے گاؤں گاؤں میں بورڈ لگا رکھے کہ آپ ہمارے گاؤں میں نہیں آئیں جے جی پی موجودہ سرکار میں شامل ہوگی آپ جے جی پی کا سرکار میں کو کس روپے دیکھتے ہیں اور اب تو ہو گئے دو سال ہو گئے سرکار میں تو پرفارمنس تو ان کا بھی دیکھا جائے گا چلیے دو ہی منسٹر ہیں ایک ڈیپٹی چیف منسٹر ہیں اور ایک منسٹر ہیں لیکن سرکار کا حصہ ہے تو جی جی پی کے پرفارمنس کو ان گاؤنمنٹ سرکار میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرد ڈیپٹی چیف منسٹر ہے سرکار میں دوسرے نمبر سرکار کو مجوریٹی نہ ہو تو چھوٹی پارٹیاں دوسرے نمبر کے کیا وہ سپر نمبر ون والی ہو جاتی ہیں آج آلت یہ ہے کہ دشنت اپنی کونسٹیوانسی کی کسی گاؤں میں نہیں جا سکتا یعنی لوگ جو ہے فیصلت لوگ ہی کرتے ہیں نا اب آپ ان کا فیصلہ جان کر جان لیجی کیا جور کی کیا حالت ہے وہ اپنی بدان سبا کشیتر کے کسی گاؤں میں نہیں جا سکتا اس کے بیدائے کے جو ساتھ ہیں وہ تو کیا جانے تھے وہ نہیں جا سکتا سب کے ساتھ اور اسی آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں اسی لئے سرکار چناؤ کو ٹال رہی ہے جس دن بھی اہل نا آباد کا چناؤ ہوگا میری پارٹی کا پرکیاسی دوسرے اس کے مقابلے میں لڑنے والے سبھی امیدواروں کی زمان تنجبت کروائے گا اور جب اتنے بھاری بہومت سے جب میرا امیدوار جیت کر کے جائے گا تو پھر ستہ پکش میں بھگدر مر چاہیے اب بھی بچی ہوئی ہے آج بھی کیول اسی پارٹی وہ ہی نہیں ہے کہ جو جے دے پی میں گئے ہیں وہ ہی لوگ آ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں ابھی کانگریس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کی بھی آلت خراب ہو رہی ہے تو آج ہر ہر ورگ سے جڑا ہوا بیکتی جاتی پانتی دھرم اور مذہب کی دیواروں کو توڑ کر کے راجنیتک دروبھاونہوں کے شکار گرست لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے آج اس امید وشواس اور بھروسے کے ساتھ ہماری پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ کیول یہی ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو لوگوں کے ہیتوں کے لیے اچھا کام کر آپ ایلنا بات کی بات کر رہے ہیں نہیں بچے گی اس کے بعد سرکار اس کے بننے کے بعد یا اس کے پہلے دو بھائی الیکشن اور ہو چکے ہیں ایک جند میں بھائی الیکشن ہوا ایک برودہ میں بھائی الیکشن ہوا تو وہاں تو آپ کی پارٹی کی حالت اچھی نہیں تھی اگر آپ اگر آپ الیکٹریٹ ٹرمز میں نمبر آف ووٹس کے سندر میں اگر بات کریں میں نے عطید کا وشلیشن کر کے آپ کو بتایا ہے جی اس لیے میں عطید کی بات نہ کر کے موجودہ حالات کی اور بھوششے کی بات کروں گا آج آپ مجھ سے نہیں کہیں بھی کسی سمیں عام آدمی سے سڑک چلتے کسی ویکتی سے پوچھتے وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آنے والا کل جو ہے وہ انڈین نیشنل لوگتل پارٹ ٹھیک ہے کیونکہ اس سرکار کے وقت میں لوگوں کے کام ہوئے تھے میں اپنے مو میاں مٹھو نہیں بڑھنا چاہتا میں نے ہم نے کہا اوم پرکاس چوٹالہ جی باہر آ گیا ہے جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ فائٹر ہیں یہ لوگ ہم نے کہا اس کا آقلن کیسے کرتے ہیں بولے کہ نہیں عیشور ان کو درگھائیو بنائیں سوست رکھیں عمر 87 ورس ہو گئی ہے میری شب کامنا ہے اور عیشور سے پرارتھنا بھی ہے لیکن اب ان کے پلے کچھ بچا نہیں یہ on record ہے انہوں نے کہا کہ اب ان کے پلے کچھ رہا نہیں وہ دن چلے گئے اب تو شام ڈھل رہی ہے وہ یہ تو مانتے ہیں نا کہ جب ہم پلے تھا تب تو ٹھیک کام ہوئے مجھے میں اپنے مومیاں بھی ٹھونی بن رہا میں جب سرکار بنانے کا افسر ملا ہم نے اس سسٹم کو بدل دیا تھا کہ لوگ سرکار کے پاس جائیں سرکار آپ کے دوار ہم نے سرکار آپ کے دوار کاریہ کرم کے تحت میں ہر گاؤں میں جاتا تھا اور جو بھی ڈیمانڈ گاؤں کی طرف سے کی جاتی اسے ہاتھ کے ہاتھ پورا اب سرکار میں میں نے کہا چوٹالہ صاحب دو لوگ ہیں اور سرکار کا ہم انیلیسس کر رہے ہیں ابھی تو میں نے خٹرہ صاحب سے جو پوچھا on record وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا تھا جو دوسری پارٹی ہے جی جی پی ان سے جب میں پوچھتا ہوں آئین ایلڈی کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں سشی جی آئین چھوڑ کر کچھ بھی بات کی ہم نے کہ کیوں پولٹیکل پارٹی ہے میں تو گھر والا مسئلہ تو پوچھ نہیں رہا ہوں کہتے کہ میں نون سیریس لوگوں کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ پارٹی ان کے نیتا مطلب آپ کا نام نہیں لیتے ہیں یہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہیں وہ نون سیریس لوگ ہیں نون سیریس پارٹی ہے اس کے بارے بات بات کیجئے گز گز کی زبان ہے کوئی کچھ کہتا رہے میں کسی پہ کٹاکش نہیں کرنا چاہتا میری یادت نہیں ہے جاتی طور پہ کسی کی برائی کرنے کا پڑھ تا میں جاتی طور پہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں اس لئے میں آن ریکارڈ کہا کہ میں کوئی پاریوارک مسئلے پہ بات کروں گا لیکن چونکہ جکر آ گیا چونکہ سرکار میں ہے جکر آ گیا اس لئے میں بتات ہوں کہ اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا کہ ہم چودری دیویلال کی بنسے گا اس لئے میں نے دیویلال جی پتر اور دشان چٹالا جی دادا جی لیکن دشان چٹالا دادا تو گوتم تھا دیویلال تو نہیں تھا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے کہ گوتم کو دادا بانیا تھا اور گوتم آج اس کا دادا اس کو چھوڑ کے چلا گیا مطلب ایک دادا ادھر ناراج ایک دادا ادھر جو خون کے رشتے ہیں اس کو نہیں بلایا جا سکتا چلی میں آگے بڑھتا ہوں کانگریس کانگریس کے بارے میں چرچہ رہتی ہے حالانکہ اوڈا صاحب سے میرے ملاقات ہوئی اور سر میں تو بڑا روخہ آدمی ہوں میں تو بینا لاغ لاغ پیٹ کا کہتا ہوں کہ میرے پاس شوگر کوٹیڈ نیم کے پتے مسکرا کر ہی سہی لیکن نیم کے پتے کرے لے یہ سب میں لے کے چلتا ہوں شوگر کوٹیڈ ہے کہ مہمانوں کو کھانے میں تکلیف نہ میں نے ان سے کہا کہ یہ تیم دیپیندر کیا ہے کہ یہ آنے والے وقت یعنی بھوش کا آدھار تو نہیں ہے چونکہ ہودا صاحب کتنے ایڈیمنٹ ہیں یہ مجھے پتا ہے میں نے بہت لمبے عرصے تک کبر کیا ہے اگر لوگ کہتے ہیں میں تو جو سنی سنے بات ہے جو چرچہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر کانگریس ہائی کمان نے پوری طاقت ان کو نہیں دی تو اگلے چناؤں کے پہلے وہ دھماکہ کر سکتے ہیں اور ٹیم دیپیندر کو اسی بھومکہ میں دیکھا جاتا ہے اسی شروپ میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک پیرلل سنگتھن کھڑا کر دیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کیا کریں گے کیا ان کا حکمان کرے گا کیا وہ کریں گے لیکن ان کے جو کار نام مکھ منتری کے طور پر ہم نے دیکھ ہیں اس کے درست میرا جتنا راجنیتی سمپرک ان سے رہا ہے اس کے آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسا چھپا بھی تھا ان کا بیان بھی آیا تھا آپ بھی جیسا بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر حائقمان ان کو اگنور کرتا ہے اور یہ کوئی نیا دل بناتے ہیں تو نیا دل چلانا ان کے بس کے بات نہیں ہے ان کی سوچ دوسری ہے ان کی کیا سوچ آپ اسی اندازہ لگائیے کسی ویکتی کی اگلے سنسار میں جانے کے بعد ہم سرچانی کیا کرتی یہ ہماری ساماجک پرمپرا ہے چرن کی ووٹ بی جے پی لاتے چونکہ پچھلے چناؤں میں جو ووٹوں کے حساب سے جو ووٹ ملے جو لوگوں نے ووٹ دیا میں اس اندر میں کہہ رہا ہوں پرسپشن پہ نہیں کی آئین الڈی کا ووٹ جے جے پی میں شفٹ ہوا یہ تو مطلب الیکٹرال ہسٹری میں ہے اب جو سب سے بڑی چناؤں آئین الڈی کی وہ جو ووٹ ہیں وہ واپس گھر لوٹ جو نیتہ کسی کارن سے ناراض ہو کے گئے تھے وہ واپس لوٹ اور اس کرم میں میں پوچھ رہا ہوں کی کیا دو پارٹیوں کا ملن ہو سکتا ہے اس کرم میں تو میں بطا رہا ہوں کہ JJP BJP میں مرز ہو جائے گی کیونکہ حالات اس قسم کے ہیں آج کوئی BJP کو اور JJP کو مون لگانے کے لئے تیار نہیں پر اس تیتیاں جو ہے وہ آج Indian National لوگدل پارٹی کے انکور ہیں آئین ڈی اور JJP کا ملن ہو سکتا ہے کیا ہمارا میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی سے کوئی ملن ہو سکتا ہے راج نیتی میں سمجھوتے تو ہوتے ہیں ایسا وقت بھی تھا کہ BJP اور ہمارا بھی سمجھوتا تھا وہ وقت بھی آیا کہ منسیلال کی سرکار کو گرانے کے لئے کاؤنگرس بھی ہمارے ساتھ آئی تھی تو راجنیتی کی سمجھوتے تو ہوتے رہتے لیکن سوارت کی جو راجنیتی کرنے والے لوگ ہیں ایسے ایسے لوگوں کو کوئی موں لگانے کیلئے تیار نہیں ہوگا جو لوگ جنتا جناردن کے اتارت اچھی سوچ نہیں رکھتے انہیں لوٹیروں کی سنکھیا دی جاتی ہے اپنے سوارت کی پورتی کے لیے جو لوگ ہماری پارٹی کو چھوڑ کر کے گئے تھے کہ ستہ کا سکھ بھوگنا ہے انہیں ستہ کا سکھ بھوگنے کی وجہے اب مانت ہونا پڑ رہا ہے اس لیے وہ اب یہ مان چلتے ہیں کہ تم سے بھول ہو گئی اس بھول کو صدھارنے کا وہ پریاس کر رہے ہیں کیونکہ جی جی پی کے نہیں بی جی پی کی لوگ بھی ہماری پارٹی مار رہے ہیں کانگریس کے بھی آ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے ایک بات جچگیر ہم بھول بھول میں پچیس ستمبر جیند میں ہونے والی ریلی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پہلے ایک سپیڈ بریکر ہے سر پولٹکس والا نمکین عشق میں سیدھا سیدھا ہی پوچھ لیتا ہوں کیا سر گھومانا اور ادھر جانا کی سیرسہ جانا ہے تو سیدھا فتحاباد سے روڈ پکڑو اور سیدھا پہنچ جاؤ کہے کچھ انڈی گھڑی دہودر گھوم کیا آئین ڈی ڈی جی جی پی کا ایک پارٹی ہو سکتی ہے یہ تو پوچھو اس کی پرتی تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کہیں گے تب ہی دروازہ ادھر سے کھول نہ ہوگا نہیں ان کی بھی آنے کی ایک چھوٹ چلی ٹھیک میچوال ہے میچوال ہے وہ تو میں ان سے سر ہوگا تو پوچھیں لوں گا آپ کی تو عمر کا لحاظ آپ کی سینیورٹی کا لحاظ اس لئے میں بہت دب دب کر کے پوچھتا ہوں ورنہ میری گنتی تو بہت روکھیں پترکاروں میں ہوتی ہے ہمارا کسی سے کوئی جاتی بیرود نہیں ہے راجنیت سوچ الگ ہو سکتی ہے ہماری ایک راجنیت سوچ ہے کہ جو جنیت کے قابوں میں روچی لے گا ہم اس کو سممان پردان کریں گے اس کو ہی سکتے تو جی جی پی ابھی جو سرکار میں سرکار کیسا وہ ساماجی کاریوں میں روچی نہیں لیتی ہے نہیں نہیں تو ثابت ہوگے کہ وہ دگا باز لوگ ہیں ایک ایسی پارٹی جب یہ جی جی پی کے لوگ انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی میں تھے اس وقت ہماری سرکار تھی اور اس وقت کے ہماری سرکار نے سرکار آپ کے دوار کاری کرم کے تحت لوگوں کے لیے اچھے کام کیے تھے کچھ لوگ یہ سمجھ کے چلتے ہیں جیسے میں نے بھوپیندر شنگ موڑا کا بتایا کہ اس کے دماغ میں یہ آگی کہ چونکہ عم پرکاس چیف پنیسٹر تھا اس لئے چودری دیویلال کو چودری چرن سنگھ کے برہ بردہ سنسکار کے لیے اسی لئے جی جی پی میں جو لوگ گئے ہیں وہ بھی شاید یہ سوچ کے گئے تھے کہ سرکار ان کی نہیں یہ دوسری سرکار آرہی اس لئے سرکار کی موز اٹھ جو سرکار کی موز اٹھ نے کے لئے گئے تھے میں کسی بی اکتی وی سیش کا ذکر نہیں کروں آپ کو تو میرے سے زیادہ گیان ہے لیکن جو اچھے سینئر لوگ کسی پارٹی کے تھے اور وہ پی جے پی کی کوئی سباہ میں گئے اور انہیں بولنے کا افسر ملا جس کرسی سے اٹھ کر کے بول کے آئے واپسی پہ اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھا پیا ان کو وہ کرسی ترکی وہ بھی نہیں ملی تو ایسے بہت اطمان بہت ہو ہے اس لئے میں کسی کا ذکر نہیں کروں ٹھیک ہے میں آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ ڈاؤ اور وہ ہے پچیس تاریخ کو جیند میں جیند وہ دھرتی ہے اگر ہریانہ کی اتحاس کو اٹھا کے دیکھیں چاہے وہ دیویلال جی کا ذکر کریں آپ کا اپنا خود کا ذکر کریں یا بھوپین ڈڑا دھرتی ہے وہ اتنی راجنیٹک طور پہ اتنی فرٹائل دھرتی ہے کہ ساری بڑی بڑے فیصلے یا بڑے آندولن مان لیجئے کچھ کو چھوڑ کر کے اپواد وہ اسی دھرتی کو نصیب ہے وہ اس پاون دھرتی سے شروع ہوا این ایلڈی کو میں ایک اس روپ میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک واپس پنر جیویت ہونے کی سنگھرش ہو ایک لڑائی وہ ایک دور چل رہا ہے کہ جیسے پہلے ایک کال تھا وہ واپس لوٹ ہے اس کرم میں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ پچیس ستمبر کو جند میں ریلی ہوگی تاؤ دیوی لال جی کی جہنتی پہ اب اس کرم میں آپ بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہیں نتیش کمار مولائیم سنگ یادف دیو گوڑا یہ تھرڈ فرنٹ آپ جو جو آپ کے دماغ میں ہے یا جو آپ آپ کلپ نہ کر رہے ہیں اس کا حریانہ سے کتنا تعلق ہے یا اس پہ آپ کو لگتا راج نیاتی طور پہ یہ اثر پڑے گا یا آئین لڈ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم میں وہ ہی طاقت ہے کہ ہندوستان کے بڑے لیڈرانوں کو ہم ایک منج پہ کھڑا کر سکتے ہیں وہ بھی عدیانہ کی جن کی در 25 ستمبر چودری دیویلال کا جنم دیوست اور ان کے جنم دیوست پر ہم ہر ورش سبھائیں کرتے ہیں اب کہ اپنے جین کا جو نرنے لیا وہ یہ سوچ کر کے لیا کہ عریانے کا سنٹر پلیس ہے جین کو جتنے بھی سڑکیں جاتی ہیں وہ ٹھیک آلت میں اس لئے آنے والے لوگوں کو کوئی دکھت نہیں آئی اور وہاں سے جو سڑک نکلتی ہے راج نیتک طور پر چندگر بھی تھوڑا آسانی سے ہی پہنچ تھی چندگر جانے کے لئے بھی کوئی دکھت نہیں ہے سڑک ٹھیک ہے رستے ٹھیک ہیں جگہ ٹھیک ہے جگہ بھی دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری ریلی میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آئیں ان کے وہانوں کو رکنے کی جگہ چاہیے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ چاہیے اور سبھی راجنی تیک پارٹیوں کے لوگ جو چودری دیویلال کے وقت میں ان کے ساتھ رہے تھے وہ آج بھی ان کو اسی سمبان سے یاد کرتے ہیں کیول اسی ریلی کی بات نہیں ہے جتنے بھی پچیس تمر کو ریلیا ہوئی ہم سبھی لوگ اس میں آتے رہے ہم سب سے سمپرگ ساپیت کریں گے اور مجھے امید ہے کہ سبھی لوگ آئیں گے تو یہ جو نیتیش کمار مولائیم سنگھ اور دیو گھوڑا ان لوگوں سے جو آپ مل رہے وہ پریشت بومی ہے جو دیویلال جی کے زمانے میں جو ایک ایک کہہ لی جے کی ایک لائک مائنڈیڈ نیتاؤں کا جو ایک دوستی کہہ لی جو گڑبندن سے بھی زیادہ اچھا شبز دوستی تو ان پرانے دوستوں کو ایک منج پہ جند میں لانے کی بات ہے وہ سبھی لوگ آئیں گے اور جب وہ سارے لوگ آئیں گے تو سوا بھاوک ہے کہ راجنیتik ویچار دارہ سے جڑے ہوئے لوگ جب کٹھے ہوں گے تو اس میں راجنیتik سوچ بھی ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں راجنیتik طور پر موجودہ کوشاسن کانت کرنے کے لیے تیسری مورچے کے سلسلے میں بھی چرچائیں ہو سکتی ہے لیکن ہم ان کو بھی سممان دیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میں ایک اور بتاؤں کہ اولمپک میں جو گیمز ہوئے تھے ان میں جو ہمارے دیش کے لوگوں کو جو سممان ملا تھا جو مردن ملے تھے ہم ان کھلاڑیوں کو بھی سممان اسی منت سے کریں جو سممان دوسرے لوگوں کو دیں گے اسی حساب سے ان کو بھی سممان کریں اچھا میرے مان میں ایک پرشن آ رہا تھا میں تھوڑا خورا پاتی دماغ والا آدمی ہو جو آپ بیہار میں نیتش کمار کو آپ نے دیوی لال کا ذکر کیا اس وقت میں جو لوگ ساتھ تھے اور میں گڑ بندن نہیں بلکی ایک ارحال کی میترت تھا کیا ہوتی دیوی لال اور نیتش کمار عمر کا اتنا ہی فاصلہ تھی یہ سب تو سش رہے راج نیتش رہے تو نیتش کمار کو بلانے گئے لالو یاد سے ملاقات نہیں کی نہیں نیتش جی سے ملنے آئے تھی لالو لالو سے کیا پریج ہوگی لالو تو اور بڑے چیلہ تھے دیوی لال جی کے لالو جی نے کوئی میرے سے ملنے کی بات کری نہیں ابھی مجھے کسی سے کوئی دویش نہیں ہے میں تو بتایا نا کہ موجودہ شیاسن تنتر کے خلاب جو لوگ ہوں گے ہم سم پر کروں گا نیتش کمار تو موجودہ والے کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ چودری دیویلال جی کے انوی آئی رہے ہیں اس لیے چودری دیویلال کو سمان پردان کرنے میں نیتش کا یوگ دان رہے گا تو وہ ادھر ہوتے ہوئے بھی ادھر پھر وہ تھرڈ فرنٹ کی کلپ نا ینٹی بی جی پی ینٹی کانگریس لائک مائنڈڈ لوگ جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو صحابہ بھاوی کے راز نیتک چرچائیں ہوں گی تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ سمان وچار دھرہ کے لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو اس پہ تیسرے مورچے کی چرچہ بھی چلے گی چونکہ پچیس ستمبر نیتش کمار اگر وہاں آتے ہیں اور وہاں مان لیجئے ملائم سنگ ہوتے ہیں یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ تو ایک راشتری سطر پہ چرچہ شروع ہو جائے گی کیونکہ نیتش کمار بی جے پی پی ساتھ رولنگ پارٹی میں رول کر رہے تو یہ تو ایک نیتش کمار بھی بی کہ سکتے جیسے ہوتا صاحب g23 میں جاتے ہیں بھائی یہ تو ویکتگت ہے تو نیتش کمار بھی ادھار آ کر کے بعد میں کوئی پوچھ لے پریس والا تو وہ کہہ دیں گے بھائی یہ تو دیویلال جی لیے تھا چاہے اندر کمرے میں بیٹھ کر کے کچھ بھی بات ہو جائے باہر باہر ہو جائے گا کہ دیویلال جی سممان میں جیسے ہوتا صاحب g23 میں ویکتگر دوستی میں جاتے ہم تو چودری دیویلال کو سممان پردان کرنے کے لیے ان کے جنم دیوست پر اکٹھے ہوں گے لیکن سمان بیچار دارہ کے لوگ بھی کٹھے ہوں گے تو آئین ڈی اس ریلی کے ذریعے ہریانہ میں ایک وہ میسیج بھی دینے کی کوشش کرے گی کہ آج بھی ہم اتنے ہی طاقت ور ہیں یہ دیکھ لو تم نے مطلب ملے نہ ملے لیکن راستری اس طرح پر آج بھی منج پر دیش کے بڑے سے بڑے راج نیتی کھراری ایک ساتھ منج پر آلمپک والوں کے ساتھ ہیں جو راج نیتی آلمپک بھی کھلتے مطلب ڈاؤن ڈالائن یہ میسیج دینے کی جو مین گول موٹو ہے وہ یہ 25 ستمبر کے ذریعے یا دیوی لال جی جی نیتی کے نام پر ان کو سمبان پردان کیا گیا تھا تو ہم تو اس پرکار کی جو ضروری سبھائیں ہوتی ہیں ان میں شامل ہوتے ہی سمبان مجھان دارہ چلیے سب بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لیے اور کئی مسئلے پہ دل کی بات زوا پہ آئی ہے در شک آپ چہرے کو بھاؤ کو وہ پڑھے وہ تو ان کے اوپر ہے سمیں نکالنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور اس عمر میں آپ اتنے ایکٹیو ہیں عشور سے مطلب یہ پرات رہے کہ آپ کو ایسے سوست رکھیں اور آپ کئی لوگوں کے لیے رول موڈل بھی ہے 87 years is not too وہ کھا 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 جائیں گے تو یہ اوم پرکاس بھوزن نہیں کریں گے کر لیں گے کر لیں گے ایک بار یہ ختم کر لیں سر تو آج کی اپیسوڈ میں اوم پرکاس چوٹالا جی تھے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پولٹیکل انٹرویو دیکھئے تو بھاؤ چہرے کا بھاؤ پڑھئے چہرے کی مسکراہت کو پڑھئے اور ان کے شبدوں پہ بھی دھیان دیجئے پولٹیکس والا نمکین عشق ہے اور عشق کو صرف یا عشق پڑھنے کے لئے وہ نظر چاہیے اس انٹرویو کو اس نظر سے دیکھئے گا آپ کو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ بہت بہت شکریہ نمسکار